یہ جور نہیں ہے اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی پروٹسٹنس عیسائی اس کے پر پوری طرح متفق ہیں آرمگیڈون جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہلیں الملحمت الرزمہ کہلیں الملحمت القبرہ کہلیں حضور کے الفاغلے یہ آئے گی اس کے نسیجے میں گریٹن عیسائی بنے گا نمبر تین پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل جو ٹائٹس نے گرادی ہے تھا ستر میں سن ستر عیسوی جیسے گریٹن میں کتنا عقصہ ہو گیا دوہ دار آٹھ اندازہ کر لی گیا اٹھارہ سو کتنے برس ہو چکے وہ دوبارہ بنائی اور اس کے لیے مسجد عقصہ کو گرائیں گے اور ڈوم آف ڈی راک حمد سخرا وہاں لاکر پھر اس میں ٹنگ ڈیونز تھرون لاکر رکھا جائے گا یہ بھی میرے علم پہلی مرتبہ اسے ٹرمپٹ مسائل سے آیا وہ کیا ہے حضرت ناود کا آج سے کتنے ہزار سال پر ایک ہی بات ہے ایک ہزار قبل مسیح اور یہ اب دو ہزار ہو گیا اس لیے تین ہزار ورستہ ہو گئے وہ کیا تھا ایک پچھر تھا جو پر بٹھا کر حضرت ناود کی تاج پوشی کی گئی پھر اسی پر حضرت سلمان کی تاج پوشی پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے تاج پوشی ہوتی گئی ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن ستر عیسوی میں جروشنم کو برباد کیا ایک لاکھ تیتن ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے ایک دن گئے باقی نکال دیا بھائی جایا تھا اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا وہ روم میں لے گیا روم سے کسی طرح وہ آرگ لینڈ پہنچ گیا آرگ لینڈ پیور کیتھولک ملک ہے آپ کو معلوم ہوگا اور وہاں پر پروٹیسٹنز کی اور کیتھولک کی جنگی ہوتے ہیں کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنز میں ہوتے ہیں وہ رومن کیتھولک ملک ہے بیسکل وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا انگلینڈ میں جب آ گیا بلکہ وہاں سے سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ سے انگلینڈ انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک فرون کی شکل دے دی گئی اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے وہاں اس کو داکے رکھ دیا گیا اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی وہاں ہوتی ہے تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لاکر وہاں رکھیں گے اب یہاں سے سے اختلاف ہے یہ نوٹ کر لیتے گا یہاں تک عیسائیوں کا یہودیوں کا ایجندہ ایک ہے یہاں اختلاف ہے یہودیوں کے نظرین ان کا مسایہ آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا وہ مسایہ جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں جو تورات کی ابتنائی کتابیں ہیں وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے یہودیوں نے نہیں مانا انہیں تو قرآن دیا جادوگر ہے کافر ہے مرتد ہے ملدززنا ہے اور اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا دیا وہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا وہ ایک علیدہ مسئل آئے گا چنانچہ یہ کہ وہ مسیح کی جگہ ابھی باقی ہے تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تک تستاوت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر رکھ کرے گا عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقا حضرت مسیح نہ دی لوگ سیکنڈ کمیگ اور گیسس جس کو ہم نہیں بانتے اگر چھوڑا کیسے حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختیق ہے وہ بیس تو بیان نہیں کر سکتا حضرت مسیح علیہ السلام سے اس تک پر بیٹھیں گے ایتھائیوں کو بکا بیٹھیں گے چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے وال سیکنڈ اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شیطان نے the old ancient holy roman empire کو revive کیا ہے united in Europe بنا کر اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن catholic حکومت خائف کرنا چاہتے ہیں یہودی اپنی حکومت چاہتے ہیں جو ہے اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک قلمہ ایک دوسرے پر ازام درست ہے لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا ایک جزیرے کو تقصیب کر دیا ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن catholic ریاست بن گیا ہے ہر شاید نائجریہ میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے چھوڑے لاکھیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ہے دیکھیں بارہ یہ ان کا عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے من جیسے کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجندے کے اندر متفق ہے اور عیسائی بھی world domination نالیاتی جو ہے استعمار اس کے لئے کوش آنے گا لیکن ان کے ندرد حضرت عیسائی بن مریم آئیں گے علیہ السلام اور وہ حکومت ترے گا اس پورے ڈرامے کا سکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے اور انہی کی سادش اس پورے ڈرامے کے پیشے ہیں البتہ بداہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جسے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے اور اس کے تابعی یورپ بھی ہے یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت ویسے میری دو کتابیں چار سال پہلے میں نے اسی مقام پر دو تقریریں کی تھی ہیں ایک موجود عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت میں چھیڑ رہا ہوگا کیا حاصل میں جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو خلافت کا نظام قائم ہوگا ہوگا کہاں ہوگا یہ میں تنک کر رہا حضرت مہدی کا ظہور ہوگا وہ آئیں گے عرب کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ جو گریڈر ازرائیل کے خلاف جہاد ہوگا اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جہوں سے لے لیے جائیں گے یہاں تک کبل آخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسائے جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں انٹی کرائیسٹ اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹس بھی کہ انٹی کرائیسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت پڑا پرپیگنڈہ ہوا تاکہ انٹی کرائیسٹ جو ہے دجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا اور پھر اس یہودی کو قطع کریں گے حضرت مسیح دیریل مسائے اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے غربیان میں وہ آئیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم ہوگا پھر ایک عالم اسلامی ریاستہ فائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں اور وہاں پر حضرت مسیح ایک حدیث میں آتا ہے چالیس مرس تک پوری دنیا پر حکومت کریں بارال یہ دوسرا پکچر ہے جو آبانے سامنے میں سبز کی تفصیل میں نہیں جا رہا جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا اب اس میں تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں دو بتایا رہا دو لڑیاں ہیں ان کی ایجندے کی ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے اسلام کو نظام ظاہر نہ ہو جائے اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاصفہ پر تیل کے مسائل پر قبضہ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روک دیکھیں کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اور اگر انہیں موقع مل گیا تو یہ تو ایک ایسی مل فیر سٹیٹ قائم کر دے گے ذکات کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین مل فیر سٹیٹ قائم ہو جائے گا اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری صدائے نافذ ہو گئی تو آشنا قائم فری ہو جائے گا لوگوں میں محبت ہوگی مساوات ہوگی اور یہ کہ عام لوگوں کے لئے بیل فیر ہوگا اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام یہ کہا رہے گا اس کو تو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی لہٰذا افغانستان پر حملے کا اثر بوٹے گئے ہے البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ نائنیں لاکر اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لے آئے جائے تاکہ ہم بھی وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو مسلمان سٹیٹس ہیں تو اس کے لئے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے اب وہ جہاں تاکہ افغانستان کا تعلق ہو تو ان کے قبضے میں ہے جب چاہیں کر لیں اب پاکستان کا معاملہ جاتا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا جبکہ انہوں نے وہاں پر جانا پڑ گیا لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے جبانے میں یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس نے مذاکرات کیے لیکن وہ دیکھ کر حراب لے گئے کہ یہ انپڑ یہ ملے ملاتے جو ہیں یہ تو بڑے تف پارگیلر ہیں اس طریقے سے پاؤں جمع کر طالبان نے جنہوں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش تھی ہیں یہ صورتحال بھی تھی افغانستان کو رقبضہ کرنے میں لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پھائے جو ان کا میجر ہے اسی لئے پورا عالم پہر جمع ہے امریکہ یورپ روس چین سب جمع ہے بھارت تو ہی ہے یہ سب جمع ہے یاد ہو گیا جب لانک مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدماش انسان اس نے صرف خود جان بجھ کے اسے بڑھایا ایک پھنسی کو پھوڑا بنایا اس نے پھر شکافت دیا اور شاباش لی ہے امریکہ سے شاباش آگئی نیٹو سے شاباش آگئی جڈشیہ سے شاباش آگئی چائنہ سے شاباش آگئی وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک کو میری کشتی جگہ ملا رہی ہے ڈاوہ ڈول ہے وہ ملک کو پھنچو سوپای اور بہت نہیں ہے پھنپ میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدد پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ پھلاں کا اور یہ دیشت گرنی کا اور میں نے دیکھو کیسے موسیقی